اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب بلکل ٹک ٹاک ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ماربل کپکیک کی بہت ہی زبردست اور بہت ہی شاندار سی ریسپی ایگلیس ماربل کپکیکیں گے اور ان کو میں نے بنایا ہے پتی لیمین کو بیک کیا ہے بنانا بہت ہی آسان ہے بہت کم انگریڈینٹ کے ساتھ آپ اس کو گھر پر بنا سکتے ہیں کیونکہ آج کل بچوں کے سکولز اوپن ہیں اور رمضان مبارک بھی سٹارٹ ہو چکے ہیں تو کچھ نہ کچھ بچوں کو چاہیے ہوتا ہے لنچ میں تو آپ اس طرح سے بنا کے رکھ لیں اور بچوں کو یہ لنچ میں دیں بہت ہی سپنجی بہت ہی سوفٹ اور بلکل موں میں گھل جاتے ہیں اتنے زبردست یہ کپکیک ریڈی ہوتے ہیں تو آپ ایک ہی میٹیریل سے تین سے چار طرحان کے کپکیک ریڈی کر سکتے ہیں کپکیک سبھی بچوں کے بہت زیادہ فیوریٹ ہوتے ہیں تو آپ لوگ ضرور اس کو بنا کے رکھیں بچوں کے لئے اور اگر بچوں کو بھوک لگے تو آپ یہ بچوں کو دے سکتے ہیں اور اس سے ایک تو ٹائم کافی زیادہ بچ جاتا ہے اور مدرز کو کچھ نہ کچھ چاہیے ہوتا ہے اگر بچے مانگے تو ان کو دیں تو آپ نے یہ بنا کے گھر میں رکھ لینے ہیں یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوں گے تو کپکیک بنانے کے لئے ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے وہ دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پہ میں یوز کر رہی ہوں پیپر مالڈ پیپر لائنز کپکیک کی اور ان کو میں رکھتوں گی کیک مالڈ میں کیونکہ میرے پاس کپکیک ٹری نہیں ہے اور میں نے ان کو بیک کرنا ہے پتیلے میں تو یہ ایڈجسٹ بھی ہو جائے گا ایزیلی پتیلے میں ایڈجسٹ بھی کر سکوں گی میں ٹری کا بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ٹری کو سام ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ پتیلہ ہمارا اس سائز میں نہیں ہوتا گھر میں اویلیبل کہ اس میں ہم ٹریز وغیرہ کپکیک کی رکھ سکیں آون میں تو کیونکہ سائز ہوتا ہے گریلز ہوتی ہیں تو ان میں ہم بیک کر لیتے ہیں لیکن پتیلے میں بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے تو اس لئے آپ بھی سی طرح سے کیک مالڈ کا استعمال کر سکتے ہیں تو میں نے یہاں پہ جو پیپر مالڈ ہے ان کو میں گریس کر لوں گی میں نے کیک مالڈ کو گریس نہیں کیا اب آپ نے کوئی بھی سائز گھر میں فکس کر لینا ہے بیکنگ کے لیے میئرمنٹ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے تو میں یہاں پہ یہ ڈش کا استعمال کر رہی ہوں تو میں نے لے لیا تھا ایک چوتھائی جو ڈش ہے یہ میں نے دہیں کی لے لی تھی دہیں کام کرے گا ایک کا کپکیکس کو سوفٹ بنائے گا اور اب میں نے اس میں ڈال دی ہے ہاف ڈش میں نے اس میں ڈال دی ہے چینی کی پیسیو چینی نورملی جو گھر میں پیستے ہیں مکسر میں وہ ہی میں نے یوز کی ہے تو اس کو بچھے سے پھینٹ لیں گے اس کو تب تک پھینڈنا ہے جب تک کہ چینی اچھے سے اس میں ریزولف نہیں ہو جاتی تب تک اس کو پھینٹ لینا ہے اور جب تک جو امیزہ ہے وہ بالکل سمووڈ سا نہیں بن جاتا اب آدھی پیالی میں اس میں ڈال رہی ہوں کوکنگ آئل آپ چاہیں تو آپ ملٹی ڈی بھی استعمال کر سکتے ہیں اور آپ چاہیں تو آپ اس میں بٹر بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اب آئل کو مکس کیا اب میں نے اس میں ڈال دیا ون پینچ سالٹ سالٹ سے بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو یہ کپکک بنانا نہایت ہی حسان ہے اور اس سے حسان ریسپی کوئی بھی نہیں ہوں گی سپون کی ہیلپ سے ہی میں تمام تر چیزوں کو مکس کر رہی ہوں اب میں نے اس میں ایک پیالی لے لی ہے دودھ اور دودھ بلکل روم ٹیمپریچر کا دودھ ہے نہ گرم ہے نہ تھنڈا ہے اب میں اس میں ڈال دوں گی ڈیر پیالی میدہ ڈیر پیالی میدہ ڈالنے کے بعد اب اس کو اچھے سے مکس کریں گے ابھی میں نے اس میں بیکنگ پاورڈر ایڈ نہیں کیا سب سے پہلے ہم اس کو مکس کر لیں گے اچھے سے لمس فریز ہے بیٹریز کا ریڈی کر لیں گے کیونکہ اگر اس ٹیج پہ ہم بیکنگ پاورڈر ڈالیں گے تو اس سے کیک ہمارا رائز نہیں ہوں گا اور وہ ایک ٹکنیک ہے کیک کو رائز کرنے کی وہ بھی میں آگے چل کے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ ہم کس طرح سے کیک کو رائز کر سکتے ہیں کیونکہ سام ٹائم گلتی ہم لوگ اسی سٹیج پہ کرتے ہیں تو اس وجہ سے کیک رائز نہیں ہوتا اور وہ بیٹھ جاتا ہے تو دیکھیں سب سے پہلے آپ نے میدے کو اچھے سے مکس کر لینا ہے تو یہاں پہ اس کا جو بیٹر ہے وہ مجھے تھوڑا سا ٹھیک لگ رہا تھا تو میں نے اس میں تھوڑا سا دودھ ایٹ کر دیا ہے اگر آپ کو بھی بیٹر اس کا تھوڑا سا ٹھیک لگے تو آپ نے اس میں دودھ ایٹ کر دینا ہے اور اگر آپ کو لگے کہ بیٹر آپ کا زیادہ ہی پتلا ہو گیا ہے تو پھر آپ نے اس میں میدہ ڈال دینا ہے تو آپ اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ ایک زبردست سا اور لنس فری سا ایک بیٹر ریڈی ہو جائے اور اس کی جو کنسٹینسی ہے وہ بلکل ریبن کی طرح ہو تو یہاں پہ دیکھیں جی زبردست سا جو بیٹر ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اب آپ نے اس میں ڈالنا ہے ونیلا ایسنس ونیلا ایسنس ضرور ہی ایس کیا کریں کیکس میں بہت ہی اچھا فلیور آتا ہے اور بلکل وہی فلیور آتا ہے جو کہ ہم بیکری بغیرہ سے لیتے ہیں کیک ان میں ہوتا ہے اب میں اس میں ڈال دیا ہے ون ٹی سپون ٹی بل سپون کی بات کریں تو ہاف ٹی بل سپون ٹی سپون کی بات کریں تو ون ٹی سپون میں نے اس میں بیکنگ پاوڈر ڈالا ہے بیکنگ پاوڈر اگر تھوڑا زیادہ بھی ہو جائے تو لیکن بیکنگ سوڈا آپ نے زیادہ نہیں ڈالنا بیکنگ سوڈا میں نے اس میں ڈالا ہے ایک چوتھائی چمچ اب آپ نے دیکھیں اس کو مکس کرنا ہے مکس کٹ اس طرح سے آپ نے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اور بلکل آپ نے سلولی ہینڈ سے اس کو آپ نے اس طرح سے مکس کرنا ہے اس ڈائریکشن میں پہلے آپ نے اسے مکس کرنا ہے پھر آپ نے کٹ لگانا ہے تو یہ اس طرح سے آپ اگر اس ٹیکنیک کو فولو کریں گے تو آپ کا کیک بہت ہی زبردستا رائز ہوگا اگر آپ بنائیں گے تو بہت اچھا بنے گا اب میں نے ٹو پارٹس میں اس کو ڈیوائٹ کر لیا ہے اور ایک میں اب میں ڈال دوں گی کوکو پاوڈر اور اس کو ہم بنا لیں گے چوکلٹ فلیور میں اور دوسرا میں وائٹ ہی رہنے دوں گی اور یہ ہمیوز کریں گے وانیلا کپکیکس بنانے کے لیے تو یہاں پہ دیکھیں جس کو بھی میں اسی طرح سے مکس کر رہی ہوں مکس کٹ اس طرح سے بس آپ نے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اور سپیڈ کیونکہ میں نے تیز کی ہوئی ہے اس لئے آپ کو لگ رہا ہوگا لیکن سپیڈ آپ نے بلکل بھی تیز نہیں کرنی بہت سلولی آپ نے یہ جو بیٹر ہے اس کو مکس کر لینا ہے اب جو کپکیکس والا مولڈ میں نے تیار کیا ہے اس میں آپ نے دو دو چمچ آپ نے اس میں ڈال دے رہنا ہے بیٹر فل بھی نہیں اس کو آپ نے کرنا کیونکہ کیک رائز ہوں گے کپکیکس تو اس سے کیا ہوگا کہ بیٹر باہی رہنے کا خطرہ ہے اور ہم لوگ کیونکہ ٹریز میں ڈال کے پیپر لائنر کو بیک نہیں کریں گے ڈائریکٹ ایسے ہی کریں گے تو یہاں پہ تھوڑی سی احتیاط کرنی پڑے گی تو میں ٹو ٹو ٹیبل سپون میں اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں جتنی اس میں سپیس ایزیلی آ رہی ہے تو اسی طرح سے تمام تر جو کپکیکس ہیں ان کو میں ریڈی کر لوں گی اور اس کے بعد اس میں میں ونیلہ سے ڈوٹ کروں گی اور پھر ہم بنائیں گے ماربلز کی اس کو لک دیں گے تو بہت ہی آسان ہے بنانا کوئی مشکل نہیں ہے آپ دیکھیں کوئی میں نے انڈا نہیں اس میں ڈالا کچھ بھی ایسا نہیں کیا سپون کی ہیلپ سے ہی میں نے بیٹر کو ریڈی کر لیا ہے تو جن لوگوں کو مشکل لگتا ہے تو وہ بھی یہ ایزیلی بنا سکتے ہیں اب جو ونیلہ فلیور والا جو مکچر تھا بیٹر تھا اس کو میں نے یہاں پہ ڈوٹنگ ایسے کر دی ہے چھوٹ چھوٹے سے آپ نے سپورٹس اس میں ایسے لگانے ہیں اور اس کے بعد آپ نے توتپک لے لینی ہے یا ماچیس کی آپ تیلی لے لیں اور اس کے ساتھ آپ اس کو ایزیلی شیپ دے سکتے ہیں تو تمام تر جو کپس ہیں ان میں اسی طرح سے کر رہیں گے اگر آپ زیادہ نیٹ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ پیپر بیگ کا بھی یوز کر سکتے ہیں جو پائپنگ بیگ ہوتا ہے اس سے تو بہت ہی زیادہ نیٹ بنتا ہے لیکن اگر آپ کے پاس آویلی بل نہیں ہے تو آپ اس طرح سے بنا سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے راؤنڈ میں گھمانا ہے اس کو سرکل اور بہت ہی دبردستی آپ کی شیپ بن جائے گی تو یہ ٹیپینٹ کرتا ہے آپ کے اوپر بہت ہی آسانی سے آپ یہ بنا سکتے ہیں تو ان کو میں نے بیگ ہونے کے لیے رکھتی ہے تھا اب دو میں آپ کو بتا دوں گی کہ میں نے کس طرح سے بنائے ہیں ونیلہ میں تو ونیلہ والے جو مکسچر تھا اس کو بھی میں نے اسی طرح سے مالڈ میں شیفٹ کیا اور اوپر میں نے سپورٹ کر دیا چوکلٹ ویلا مکسچر اور اب اس کو ماچس کی تیلی کی مدد سے میں اس طرح سے گھما دوں گی اور اس کا پیارا سا ڈیزائن خودبہ خودی بن جائے گا تو یہ دیکھیں جی اس طرح سے زبردست سا اس کا ڈیزائن بن جائے گا تو بہت ہی آسان ہے یہ بنانا آپ لوگ بھی ضرور اسی طرح سے بنا سکتے ہیں اور تمام تر یہاں پہ جو کپککس تھے ان کو میں نے ریڈی کر لیا تھا باقی جو مکسچر بچا تھا اس کو میں نے چھوٹے سائز کا ٹین ہے اس میں میں نے شیفٹ کر دیا تھا تو اب ان کو بھی بیک ہونے کے لیے رکھتے تھے ہیں پندرہ منٹ صرف ان کو ہم نے بیک کرنا ہے پری ہیٹ پہنے پہلے سے ہی کر لیا تھا پتیلوں کو تو یہاں پہ جی یہ کپککس ہو چکے ہیں ریڈی اب دیکھ لیتے ہیں ماچس کی تیلی لینی ہے وہ آپ نے اس میں انسٹ کر کے دیکھنا ہے اگر ماچس کی تیلی ڈرائی نہیں کری ہے اٹمینس کے بلکل ریڈی ہو چکے ہیں تو یہاں پہ جی کپککس بلکل ریڈی ہو چکے ہیں آپ ان کو باہر نکالتے ہیں اور ان کو پھنڈا ہونے کے لیے میں رکھ دوں گی اور اب دیکھ لیں گے اتنی دیر میں دوسروں کو بھی جو دوسرے ہم نے رکھے ہیں ونیلہ میں اور وہ بھی بہت ہی اچھے سے اس میں ہو گئے ہوں گے جو میں میں نے ان کو بیک کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے تو جی ان کو میں نے تھنڈا کر لیا تھا اور ابھی میں آپ کو ان کو باہر نکال کے بھی دکھاتی ہوں آپ دیکھیں کتنے سپنجی اور بہت ہی زبردست یہ ریڈی ہوئے ہیں اور اسی طرح سے آپ لوگ بھی بنا سکتے ہیں بچوں کے لیے گھر میں آپ بنائیں کیونکہ باہر کا جتنا ہو سکے ایوائٹ کرنا چاہیے گھر میں تھوڑی سی ایفٹ کر کے اپنے بچوں کے لیے ضرور بنائیں تو آپ لوگ بھی اسی ریسپی سے بہت ہی آسانی سے گھر پہ اپنے بچوں کے لیے بنا سکتے ہیں اور انہیں لنچ بوکس میں دے سکتے ہیں اور بچے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں دیکھا آپ نے کتنی آسانی سے پتیلے میں ہی گھر میں اتنے زبردست یہ کپ کیکس ریڈی کر لیے ہیں تو ایزا ہاؤس فائف ایزا مدر ہمارا ایمیشن ہونا چاہیے کہ ہم اپنی فیملی کو ہیلدھی کھلائیں اور آپ اس طرح سے صاف سترے طریقے سے گھر پہ بنائیں اور بچوں کو کھلائیں مختلف ڈیزائن کے آپ ان کو بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں جی بلکل ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ڈیزائنز میں میں نے ان کو بنایا ہے تو انشاءاللہ ملوں گی آپ سے ایک اور ریسپی کے ساتھ رمضان المبارکی ریسپیز کے ساتھ ساتھ بچوں کو بھی تو ذہن میں رکھنا ہے نا تو اس طرح کی ریسپیز لے کے میں آتی رہوں گی انشاءاللہ اور مجھے اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ